اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 کا ترجمہ اور تفسیر کریں وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَّا تَبِعَوْا قِبْلَةَكُ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہلی کتاب کے سامنے تمام دنیا بر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعَوْا قِبْلَةَكُ تو وہ تب بھی نہیں مانیں گے آپ کی قبلہ کو وَمَا آتَ بِتَابِعَا قِبْلَتَهُمْ اور نہ تو مانیں ان کا قبلہ یعنی نہ آپ ان کی قبلہ کی پیر بھی کریں اور نہ وہ آپ کی قبلہ کی پیر بھی کریں گے وَمَا بَعَدُهُمْ بِتَابِعَا قِبْلَةَ بَعَد اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسری کا قبلہ وَلَا اِنِّي تَبْعَدْ اَحْوَاءَهُمْ مِمْ بَعَدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ نے پیر بھی کی ان کی خواہشات کی مِمْ بَعَدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچا اِنَّكَ اِذِلَّ مِنَ الصَّالِمِينَ تو بے شک اس وقت آپ سالموں میں سے ہو جائیں گے بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے آیت مبارکہ میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا اس سے یہود اور نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں پہلے بیت اللہ تھا پھر بیت المقدس ہو گیا پھر بیت اللہ ہو گیا اب بھی ممکن ہے پھر دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں اگلی آیت میں وَلَئِنِ التَّبَعَدْ اَحْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں اور دراصل سنانا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اس کے خلاف فرضی ایسی چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال ایسا کرے تو وہ بھی اِنَّكَ اِغِلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تو وہ بھی ظالم قرار پائیں گے وہ بھی بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو کہ تاریخی حکم ہیں کہ جو حکم کو چھوڑنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالم ہونا باوجہ معصوم ہونے کی محال ہے اس لئے یہ بھی محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیالات کو جن میں سے ان کا قبلہ بھی ہے قبول کرنے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائیں اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائیں امین سما آمین